یہ پرنڈی میں اس وقت کڑی ہوں اس وقت وہ خاتون چشمہ خرید رہی ہے اور اس بندے کے پاس لگتے ہیں بڑے مزے مزے کے چشمے میرے بھی دل کیا کہ میں بھی جا کے نا ہوا ایک چشمہ دیکھوں ویسے میرے پاس تو چشموں کامبار ہے لیکن چلے میں پھر بھی دیکھتی ہوں کیا پتہ مجھے اپنا پسند کا کوئی چشمہ ملے اور خاص کر یلو میں یلو چشمہ ایک لینا چاہ رہی ہوں جو نائٹ میں یوز ہو رہا ہوتے جو کہ رات میں آپ سفر کرتے ہو نا تو اس کے لیے یلو چشمہ بڑا صحیح رہتا ہے تو ویسے میں نے تو مانگوایا تھا ایک آن لائن لیکن اس کا کچھ خاص مزہ نہیں آیا آپ ہو سکتے ہیں ان کے پاس کوئی اچھا سا ہو تو میں جا کر لیکن پہلے یہ خاتون چلی جائے نا کیونکہ ابھی ہاں 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 ڈسٹب ہو جائے گی بیچاری اس کے بعد پھر میں جا کر پھٹ رائی مرتی ہوں اب ایک خاتون کو چشمہ پسند آیا ایک آدمی پیسے کا صحیح ساب نہیں کر سکتا تھا پھر وہ دوسرے بھی ساتھ میں گاڑی سے اتر کر آیا اب وہ جتنے پہو کہتے ہیں میں یہ مان ہی نہیں رہا یہ فیاض ہے فیاض بھی اسی طرح بیس مبائیسہ کرتا رہتے ہیں وہ دیکھو اس کو پکڑا رہے ہیں اے زبردستی چلا گیا عجیب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ لے لیں چشمہ واپس کا چشمہ بھی پکڑا ہوئے اور پیسے بھی نہیں یہ دیکھو عجیب لوگ ہیں بس صحیح ہے ٹھیک ہے جم نہیں ہو سکتا تو بس چھوڑ دو ہو سکتے ہیں اس بیچارے کو نقصان ہو نا اس کو سو روپے پکڑا رہے ہیں اور ساتھ میں دوڑتے بھی جا رہے ہیں ہیسا کتاب تو میں بھی کرتا ہوں لیکن ایسا نہیں کرتی اب میرے خان میں سو روپے وہ پکڑا دی ہیں موسیقی 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 ہمارا لادویجنا لیکن چھئیپ لانا غوری لیو اس کو اس کو اس کو اس کو و ہمارک شہدہ کریں ہمارک شہدہ کریں ہمارک شہدہ کریں جائے گرونوں میں دیکھانا جہاں چہتہ لیکسہ پہ پہر کھل گئے ہمارک شہدہ 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 اور ہماری کے لئے جاہاں گا ہماری کے لئے 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 موسیقی 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 اور رئی ہے اور کے لئے یہاں جو کہ لئے جو 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 ہزارت ہزارت اسے رابط ہزارت کسی رسول کیا کسی رسول کیا کنید تیاری پیار پیار تیاری کنید 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 ماری دوست دوست کنید داما جولیٹن آل تکاتا میں، زانے گھلے کھڑے لکھو ہماری تائب لاحظ نظام جمعا کرم ہم نمزم بست شغلی بکو کھاما خاپ پور پر کہا ہے ، پر کہا ہے دو آنے پاتند آوا خور کھر شکریم دارمانی رمس سیدی آزار شکریم میرے بابی جی میں نے دونوں لے لیے ایک روشنی کیلئے بھی اچھا ہے اور دوسرا یہ جو میں رات کو ڈرائنوں کرتا ہوں اس کیلئے اچھا ہے تو میں اس دن دکان میں پوچھ رہی کی ایک میں نے اونلین مانگوا ہے اونلین آئے تقریباً میں نے لیے پندرہ سوکا وہ تو بالکلی بے کار ہے اونلین چیزوں سے تاز بھی میرا تجیرے پورے زیادہ تر بے خار چیزیں مل رہی ہیں اور پھر ایک میں نے مانگوایا ایک میں پھر دکار میں گئی یہی چیزیں مطلب یہی چیزیں پڑی ہوئی تھی اتنے میں گئے ڈائی ہزار چیزیں پڑی ہوئی تھی اتنے میں گئے ڈائی ہزار تین ہزار میں نے کہا اپنے پاس ہی رکو میں ریڑے سے لے ہوں تو اصل میں انہوں نے جو دکاندار ہوتے ہیں مطلب اس میں کچھ صحیح بھی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ ایسی خراب ہوتی ہیں کچھ اچھی بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہی مال ہوتے ہیں لیکن صرف یہ بیچارے بدنام ہوتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی دکانیں رکھ کے تو ایک ٹشن بنایا ہوتے ہیں میں میرے پاس ایک ریبین ہے تو جو ریبین ہے وہ میں نے ساڑھے پانچ ہزار روپے کا خریدہ تھا اور مزہ تب آیا کہ میں نے بڑی ٹشن سے ساڑھے پانچ ہزار والا جو ریبین نے تو وہ لگایا ہوئے نا تو وہ مجھے بھئی کہتا ہے تمہارے ساڑھے پانچ ہزار ریبین جو ہے نا وہ یہ دیکھو یہ سامنے لگا ہوئے ساڑھے تین سو روپے میں میں نے دیکھا ساڑھے تین سو سیم وہی چیز نا اس کے پاس نہیں میں نے اٹھایا میں نے چیک کیا کوئی فرق نہیں تھا مطلب شیشہ مطلب یہ دکان در کہتا ہے یہ شیشہ ہے وہ پلاسٹک ہوتے ہیں یہ سارے پلاسٹک ہوتے ہیں اب دیکھو یہ بھی پلاسٹک ہے اب یہ دیکھو یہ رات کیلئے ہے اس کو رات میں جب ڈرائیونگ کروں گی نا تو پھر لگاؤں گی صحیح ہے ٹھیک ہے مطلب یہ شوشہ مارنے کیلئے اور یہ بھی میں نے خریدا تو یہ ابھی میں نے دیکھو تو اس میں یہ سندھریاں بڑی مزہ ہی لگ رہی تھی اب یہ دیکھو سستے والے ہیں لیکن اچھے ہیں مجھے پسند آئے کہتے ہیں چیز ہوگا میں نے کہا کیوں ساروں غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں گاڑی والی کا پھر پھر کہتے ہیں پانچ سو میں نے کہا پھر بھی نہیں میں نے کہا تین سو دونوں دے دو چشمہ اب یہ دیکھو اب یہ جو ہے نا یہ سی اب اس میں نے یہ سارا ماحول بڑا رومانٹک رومانٹک نظر آ رہے ہیں رومانٹک خوبصورت تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو تین سو دوں گی پھر بیڑا پھر آخر میں کہا چیز ہو چار سو دے دو دو دوسر میں نہیں چار سو بھی نہیں تینسو دوں گی تینسو میں دونوں دے دھتڑا در صور پھر 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 کہتے ہیں چلو شب door میری بینوں چارسو ہے مجھے ق المال پ ήταν تین سو کرلو پھر کہتے ہیں چلو، میری بینوں ساڑی تین سو کرلو مجھے قتยیں اور ایک لڑکا تھا اس نے یہاں سے چشم اٹھایا اور پین کر تو ادھر ادھر گومنے شروع کر مجھے شک ہوا کہ یہ چشم کو اڑانے کے چکر میں میں نے کہا اس بندے کے ساتھ نئے انصافی نہیں ہونی دوں گی جا کر میں نے اسے کہا میں کہا اس بندے نے یہاں سے چشم اٹھایا خیر اس لڑکے کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے کہی دیا بعد میں آکے نا چشم اس کو پکڑا دیا اصلا یہ بھی غریب لڑکے نا یہ غریب مطلب ٹھیک ہے صحیح ہے میں یہ نہیں کہتی کہ بہت غریب ہوگا لیکن پھر بھی یار اپنے لئے روزگار کمار ہے اور کوئی آکے تو ان سے فری میں اڑا جائے تو یہ بھی تو غلط بات ہے نا تو چشموں کا میرے پاس بڑا اچھا کلیکشن ہے اچھا میں سارے اس سٹائل کے چشمیں پہنتی ہوں نا مطلب یہ جو دوسرے سٹائل کے ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پسند اس سٹائل کے چشمیں مجھے پسند ہوتے ہیں تو اور ویسی بھی مجھے پرفیوم میٹی اور تھنڈی کچھ پرفیوم اور چشمہ یہ دونوں میرے بڑے پسندید ہیں چشمہ میں میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور پرفیوم بھی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں گڑیوں کو مجھے کوئی شوک نہیں ہے کیونکہ اگر میرے پاس گڑی آ جائے نا پھر میں اس کو بیچ دیتی ہوں گڑیوں کو اس لئے مجھے شوک نہیں ہے کیونکہ مجھے پھر بیچنا پڑتی ہے تو اس لئے میں گڑی نہیں رکھتی اور چشمہ اور پرفیوم یہ دو میرے پسندید ہیں چشمہ بھی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور پرفیوم بھی میں اچھا چشمہ فایاز بھی بہت زیادہ فایاز نے تو خیر بارش میں بھی چشمہ لگایا ہوتا ہے اور اس لئے میں بہت زیادہ بڑا اچھا ہاسا بلندر ہوا میں نے ہم آ رہے تھے نوشیرہ سے تو میں نے کلسوم سے کہا کلسوم موٹر وی پر کوئی کلپ بنانے تو کلسوم مجھے کہتی مانا بس رات ہو گئی چھوڑو ابھی اندیرہ پیل رہا ہے یہ کچھ دیر گزرے تو میں نے کلسوم سے کہا تم نے ابھی تک چشمہ لگایا جیسے اس نے چشمہ دا ہے یہ تو روشنی ہے میں نے کہا تم کیا سوئے کالا چشمہ تو میں نے کہا فیاس کی طرح بارش میں چشمہ نانا لگایا کرو تو چشمہ اور پرفیوم میرے پسندیدہ ہوتے ہیں گڑیاں میں نہیں رکھتی کیونکہ میں جیسے میں گڑی پر میری نظر پڑتی ہیں میں بس بیچ آتی ہوں اور چشمہ جوتے ہیں مجھے پسند ہوتے ہیں میں چشمہ نہیں بیچتی نہ میں پرفیوم ابھی کلسوم کی طرح میرے ساتھ بھی بلندر ہوا میں سوچ رہی تھی اوہے یہ تو بہت بادل آ گئے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت موسم ہو گیا دو سیکنڈ بعد مجھے یاد ہے کہ نہیں میں نے تو چشمہ لگایا جس میں بادل فیل ہو رہے ہیں یہ تو میں نے چشمہ ایسا لگا ہے جس میں لگ رہے ہیں جیسے کہ بادل ہے